جیاشری ممبئی کے ریڈ لائٹ ایریا میں ایک سیکس ورکر کی بیٹی کے طور پر پلی بھڑی میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح میری والدہ کی اکثر رات کے وقت پولیس کے ہاتھوں مار پیٹھ ہوتی تھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ہم بستری وہ بھی صرف اس لیے کہ آپ کے بچے کھانا کھا سکیں میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کبھی وہ سب کچھ کر سکتی ہوں جو میری ماں نے کیا میری ماں سب سے مضبوط وہ عورت ہے جسے میں جانتی ہوں جیاشری جب دس برس کی تھی تو ان کے والد کا ایڈز کی وجہ سے انتقال ہو گیا تب وہ دونوں قرانتی نامی انجیو کی رکن بن گئی یہ ادارہ سیکس ورکرز کے بچوں اور انسانوں کی سمگنی سے بچائے جانے والوں کو پناہ اور تحفظ دیتا ہے میں بہت ڈرتی تھی جیسے کیا ہوگا اگر میرے دوستوں کو پتا چل گیا کہ میرا تعلق کہاں سے ہے میری ماں کا کیا پیشہ ہے لیکن پھر تھیرپی اور کرانتی کی وجہ سے ہم سماجی انصاف کی کلاسے لیتے تھے تو میں نے سیکھا کہ سیکس ورکر کی بیٹی ہونا یا سیکس ورکر ہونا شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میری ماں نے جو کچھ پی کیا وہ اس لیے کیا کہ وہ ہماری دیکھ پھال کر سکیں جیہ شریعت جنسی کام کے بارے میں عام لوگوں کے تاثر کو بدلنے کے لیے تھیٹر کا استعمال کرتی ہیں وہ اور کرانتی سے تعلق رکھنے والی دیگر لڑکیاں اپنے سٹریٹ پلے کے ساتھ دنیا کے مختلف ممالک کے دورے کرتی ہیں ایک تھیٹر میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ لوگ ریڈ لائٹ ایریا کے حقیقی حالات کے بارے میں سمجھ ہی نہیں سکتے جو خواتین وہاں رہتی ہیں ان کے لیے کامیابی کا مطلب کیا ہوتا ہے کتابی باتیں کچھ اور ہیں لیکن ان حالات میں خود سے محبت کرنا اور خود کو نقصان نہ پہنچانا ایک بڑا کام ہے جیہ شریعت اب کالیش میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہ مختلف سیمینارز اور ورکشاپس میں اپنی کہانی بھی شیئر کرتی ہیں اگر آپ نشلی ذات سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر ریڈ لائٹ ایریا سے ہیں تو بھی آپ کو روک کوئی نہیں سکتا ریڈ لائٹ ایریا سے تعلق رکھنے والی تمام مائے میری نگاہ میں متاثر کن ہیں وہ میرے لئے مثالیاں ہیں میں انہی کی طرح لوگوں سے بے لاؤس محبت کرنا چاہتی جیہ شریعت کا خواب تھیئرٹر ڈائریکٹر بننا اور اپنی کمیونٹی کے لیے اس کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے موسیقی 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 موسیقی